فور پی ایم نیوز ڈیٹ ورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر خبر تو چار دن پرانی ہے لیکن آج کے معاملے میں آج کے وقت میں بہت زیادہ سکر آتمک ہے بیہار سے لے کے کرناٹک تک ڈی اے میں فوٹ ہے کس پرکار کی فوٹ ہے اور وہ شروعات ہوئی ہے شروعات کے چھ مہینے کو یہ کہا کرتے تھے ونو دعا بہت بڑے پترکار ہیں میں بڑا انسپائیڈ ہوں سے کہ یہ شروع میں ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے سرکار کا شروع کے نبی روز تین مہینے اور موڈی جی کے سرکار نے تو پہلے سو دن کا ایک ایجنڈا بھی تیار کر رکھا تھا لیکن ابھی سو دن پورے نہیں ہوئے دو مہینے پورے ہوئے ہیں بیہار سے لے کے کرناٹک تک مہاراست ہو یا یو پی ہو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو کہ کس پرکار کی فوٹ ہے آپ کی سکرین پر میں تشویر لگاتا ہوں اے بی پی نے چھاپا کہ کیا کرناٹک میں این ڈی اے میں ہوا دو پھاڑ کمار سوامی کے گسے سے کانگریس کر سکتی ہے بڑا کھیل کیا ہوگا بی جی پی کا حال ہوا یوں ہے کہ سدھا رمیہ کو لے کر کے کرناٹک میں بی جے پی ایک پدیاترہ نکال رہی ہے اور زائر سی بات ہے کہ این ڈی اے میں کیندر کے منسٹر بھی ہے ایج ڈی کمار سوامی وہی کمار سوامی جن کے سرکار گرائی تھی ابھی پچھلے دنوں اب وہ فیرال بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں مہدی جی کے ساتھ ہیں پرجوال ریوینہ کے چاچا جی وہ ناراض ہو گئے ان ڈی اے سے بھارتی جنتہ پارٹی سے اور کہہ دیا ہے کہ آپ جو یہ آترہ نکال رہے ہیں اس میں میں شامل نہیں ہوں اب جب امید یہ کرتے ہیں کہ انڈیا ایلائنس کے اندر ذرا سی بات نکل جائے اور گودی میڈیا کا انکر جو نوائڈا میں بیٹھا ہوا ہے سوٹ پہن کر کے وہ تیار بیٹھا رہتا کہ چھوٹی سی کوئی جھونٹی خبر ملے اور میں اسے سچ بتا کر کے پیش کر دوں اور بتا دوں کہ انڈیا ایلائنس برباد ہو گیا ہے کتم ہو گیا ہے لیکن وہ بڑا منظم منظم کہتے ہیں بہت زیادہ ڈومینیٹ نظر آ رہا ہے بہت زیادہ سنتولیت نظر آ رہا ہے اور انڈیا میں پھاڑ نظر آ رہا ہے تو ایش ڈی کمار کو سوامی کی اگر میں آپ کو خبر بتاؤں گا اس کے بارے میں امیشہ ان کے پاس برابر نیتہ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کے مناؤ بھئی اشوانی ویشنف صاحب بھی پہنچے تصویر میں لگا دیتا ہوں آپ کے سامنے لیکن وہ ان کا غصہ شانت نہیں ہو رہا ہے وجہ کیا ہے پہلی بات تو اس یاترہ کو سنچالن اس آدمی کو دیا ہے بھارت انتہ پارٹی کے نیتہ کو جس نے ان کے بھتیجے کی سیڈی ہے وہ جو پانچ سو مہلاؤں کے ساتھ جو دشکرم کاروپ ہے پرجوال ریونہ شاید اس کا نام ہے ایک تو یہ بات یہ ہے کہ وہ سمال رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ صاحب جب ڈی اے میں تو مشورے کے ساتھ نکالو نا ایریا تو ہمارا ہے بھائی کرناٹک میں مول روپ سے تو یہی وہی کے لوگ ہیں بھارت انتہ پارٹی تو باہری پارٹی نظر آتی ہے وہاں تو ایک تو ناراضی ان کی ہے اب ایسے میں کانگریس نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیں اسے لکھائے خبر میں لیکن میں یہی نہیں رکنا چاہتا میں آپ کو دو تین جگہ اور لے کر جانا چاہتا ہوں اب آجائیے جناب بحار میں بحار میں وہ تھے نا چیر کے چھاتی پون پتر بولے ہنومان میرے من میں بسے ہیں رام ارے چراک پاسوان جو کہا کرتے ہیں کہ میں موڈی جی کا ہنومان ہوں وہ بھی ناراض نظر آنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹوٹ فوٹ کر دیں گے یہ تو کر بھی سکتے ہیں کمار سوہمی صاحب وہ نہیں کریں گے لیکن ناراض کی بتانا چاہتا ہوں کہ موڈی جی کے ایک شبد کے آگے کسی کی ہمتی بولنے کی ایسا اقبال بلند تھا اب تو ذرا ذرا سے سے نیتہ بول رہا ہے کریمی لیئر کی جب بات آئی کوٹے وہاں کوٹے کوٹے میں کوٹے کی بات چراک پاسوان وہاں بھی فرگائے جاتی جنگڑنہ کی بات آئی اپنی بات رکھنے لگے تو ڈی اے جو نہیں چاہتی جاتی جنگڑنا جیسا کہ کہا جاتا سوری بیجے بھی نہیں چاہتی ڈی اے تو چاہتی ہے نتیش کمار بھی چاہتے ہیں تو ایج سے سمیے میں چراک پاسوان کی بھی سروعہ الگ ہو گئے اور پھر وہ ریپبلنگ پاپٹی آف انڈیا کے نہیں تھے تھا تھاولے صاحب جن کے بارے میں میں بہت سمل کے بات کر رہا ہوں اس وقت مہاراست میں سنسد میں میں یہ سوچتا ہوں کہ وہاں کا ایک اکمنٹ آپ کے اور میرے پیسے سے سنچالیت ہوتا ہے وہاں جا کر کے یہ ممکری کرنا اور چچوری شائری کرنا جا کر کیجئے اپنے مٹھ میں یا اپنے محلے میں اپنے پتھر پر بیٹھ کر یہ سنسد میرے اور آپ کے پیسے سے چلتی ہے بلکل اجازت نہیں دے سکتے ہم لوگ انہیں کہ اسے مزاق آپ کا ڈڈہ بنا دیں لیکن آپ اور ہم ہستے ہیں وہ چچوری شائری کرتے ہیں وہاں تکبندی والی شائری کا مطلب تو جانتے بھی نہیں خیر وہ وہ بھی اللہ اپنے لگے ہیں سر اپنا جو ہے رسول حالانکہ کھل کے بول بیٹھے تھے پچھلے دنوں یاد ہوگا کہ راول جی آپ کے جب مضبوط ہو جاؤ گے آپ کے ساتھ آ جائیں گے یہ بات اچھی لگے تھی لوگ ہستے بھی ہیں لیکن پھر بھی وہاں بہت سیریس ڈیسیجن لینے کی جگہ ہے ہم اجازت نہیں دے سکتے ایسے ووٹر کہ وہاں پر وہ مزاق کا کھڑا بنا دیا جائے ہمارے سنسط کو تو ابرال وہ بھی نراز نظر آ رہے ہیں اتر پردیش بھی آ جائیے وہاں پر سونے لال پٹیل کی بیٹی انوپریہ پٹیل وہ بھی منتری ہیں صاحب وہ بھی نراز نراز نظر آ رہے ہیں جاتی جنگڑنا پر کریمی لیئر پر کوٹے میں کوٹے پر یہ تینوں لوگ نراز نظر آ رہے ہیں تو یہ نرازگی ایس ڈی کمار سوامی کو چھوڑ کر کے باقی تینوں کے نرازگی تو مجھے ایسے لگ رہی ہے جیسا کی جھاگ بلبلے بیٹھ جاتے ہیں لیکن اگر نتیش کمار ایس ڈی کمار سوامی اور یہ لوگ اگر تھوڑے سے بھی جو سیریس نظر آتے ہیں جاتی جنگڑنا کو لے کر کے ہلکا سا انہوں نے اگر سٹیپ اٹھا لیا تو یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ لوگ بھی بدل جائیں گے تو اس وجہ سے بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ تین مہینے کا روڈ میپ تو آپ کیا دیکھتے بڑے بڑے ڈیسیزن تو کیا دیکھتے ہو یہ رہا ہے کہ بیہار سے لے کرناٹا تک اب سر خلاف ہونے لگے ہیں ماہ مہین کے پتہ نہیں فٹکتا تھا ایک مجھے فلم کا ڈائلوگ یاد آ گیا اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شولے فلم میں جب امجد خان کہتا کہ یہاں سے پچاس پچاس کوز دور جب بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ چپ ہو جا گبر آ جائے گا یعنی کہ اس کی دہشت اتنی تھی تو مجھے ایسے سمیے میں دہشت یاد آ گئی دہشت کی بات یہ ہے کہ بی جے پی میں اینڈیا تو پہلے تھا ہی نہیں نامی نہیں لیا کرتے تھے موڈی جی ہے بھار دن تھا پارٹی کے نہیں تھا سالے نو برس تک کسی نے نام نہیں لیا نتیش کمار نے جب بنایا انڈیا الائنس تب جا کے انڈیا کا گٹھن ہوا گٹھن ہونا تو ہوا تو پہلے تھا لیکن پتہ تب چلا کہ ہاں یہ بھی کوئی چیز exist کرتی ہے اور موڈی ون موڈی ٹو موڈی تھری بی جے پی بی جے پی بی جے پی کی سرکار اب میں مجبوری میں کہنا پڑ رہا انڈیا کے سرکار کسی کی حمد تھی جو بول جاتا بھار تھی انتا پارٹی میں یا باہر بھی کوئی ادھکاری ہو کوئی نیتہ ہو ابینیتہ ہو پرینیتہ ہو کسی کو اجازت نہیں تھی موڈ سے چون کرنے کی اور اب چاروں طرف سر آ رہے ہیں جو کی خلاف ہیں تو بس یہی بتانے کے لیے حاضر ہوا آپ کو کہ آپ امید دیا کر رہے ہیں کہ سو دن کا محب ہوگا اور بڑا شاندار زرکار چلے گی کوئی ایسا ڈیسیجن تو آیا نہیں ہے وقف بورڈ کا آیا ہے دو مہینے پورے ہونے کے بعد اور پانچ اگست ہے میں اس پر گلک سے اسٹوری بتانا چاہتا تھا کہ پانچ اگست جب کشمیر کی تین سو ستر ہٹائی گئی اسی کشمیر کے حال تو دیکھو کیا ہے کوئی خوشی کا مسئلہ ہے وہاں پر کیا چل یہ خیر لیکن بہرحال انڈ دیا کے خلاف اب لوگوں کے آوازیں بلند ہوتی جا رہی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینڈز باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہن موسیقی